السلام علیکم بچوں آج ہماری کاروانی اردو کی دوسری کلاس ہے ہم پہلی کلاس میں اپنے پہلا چپٹر کا آغاز کر چکے ہیں کاروانی اردو کا جس کا عنوان تھا وہی خدا ہے یعنی ہم کا جس میں الگالا کے داریب شاہر نے بیان کیا جس کا عنوان تھا وہی خدا ہے آج ہم اپنے دوسرے چپٹر کا آغاز کریں گے چلکے تو ہم اپنے دوسرے چپٹر دوسرے عنوان کا آغاز کریں آج کا نیا عنوان ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کسے کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں انہیں ازواج مہدرات یا ام المومنین کہا جاتا ہے ام المومنین کے بارے میں ہم تعلق پڑھتے ہیں ازواج مہدرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں وہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مہدرات تمام امت کی مائے ہیں اس لئے انہیں ام المومنین کہا جاتا ہے یعنی آپ ان ازواج مہترات میں سے کچھ کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مہترمہ تمام مومنوں کی ماں حضرت امی سلمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں ام المومنین حضرت امی سلمہ کا تعلق قریش قبیل بنی مقروم سے ہے تھا آپ کا اصل نام بھی موتا جبکہ کونیت امی سلمہ ہے آپ نے اصل نام کے بجائے اپنی کونیت سے زیادہ مشہور ہے آپ کا پہلا نگاہ عبداللہ بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا جو ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہوئے حضرت امی سلمہ علیہ السلام کے داہی سے اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لے آئے اسلام لانے کے بعد دونوں میاں بی بی نے ہفچر کے دونوں جرتوں میں شرکت کی ان کے خواہن خضر احد میں بھی شرک ہوئے جنگی میدان جنگ میں ان کا بازو زخم ہو گیا زخم بھر نہ سکا اور آپ رضی اللہ علیہ انتقال کنبال حضرت امی سلمہ رضی اللہ علیہ شوہر کی مفات پر نہاتی غمزدہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کو سبر کی تعقید فرمائے اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ علیہ کی نماز جنازہ پر آئے عدد کے بعد سیدانہ عزت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نکاہ کا پیغام بھیجا لیکن آپ رضی اللہ علیہ نے انکار کر دیا اس کے بعد حضرت سیدانہ عمر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائے آپ کے نکاہ کی تقریب شوال اس سبق کو آگے گنٹینی کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی نکاہ کی تقریب شوال چار ہجری کی آخری تاریخوں میں انجام پائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم کو دو چکیاں دو مشکی سے ایک چمرے کا تکیا انعائیت فرمایا یہی سال سامان دوسری عزواج مہترات کو بھی عطا ہوا تھا جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی نکاہ میں آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاہ میں آئیں تو ام المومن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے حسن جمال کا سن کر رشک ہوا اور وہ آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے آئیں چونکہ ان کی خوب روئی کا خیال دل میں راسک ہو جگا تھا خوب روئی کا مطلب خوبصورتی اور خیال راسک ہونا خیال پختہ ہو جانا گہرا ہو جانا یقین ہو جانا باوجد غور کرنے کی یہی سبحج میں آیا کہ ام سلمہ کے مالے میں جتنا سنا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ حسین ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جزن بیعہ کر گھر لائی گئی اسی دن آگر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سرکار دوالہ رضی اللہ عنہ کے آرام و اشائد کا بہت خیال رکھتی نکاح کے بعد آپ رضی اللہ عنہ پودھی دنیا بھی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی سفر اور حضرت دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا سن پانچ ہزیزی میں آیاتِ ہجاب نازل ہوئی اس سے قبل ازواج محترات نشتداروں کے سامنے آج آیا کرتی ہوئی اب خاص اعزاؤ اعزیز اقربہ کے سوا ہر ایک سے پردے با حکوم دیا گیا امام احمد بن جنبل کیسے روایت ہے کہ سید عبداللہ بن مقتون رضی اللہ عنہ ایک موزن صحابی اور موزن انعبی کے موزن تھے وہ نابینا تھے اسے ازواج محترات کے حجروں میں آ جاتے تھے اس آیات کے نزول کے بعد ایک روز آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کھنو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو نابینا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بینہ ہو اس سبق کو دوبارہ سے کنٹینئی کرتے ہیں حضرت صلی اللہ عنہ نے حاجی فضائلوں کا ملات کی مالک تھی اور علم زاہد تقوی خلاف مروت کی عالی بلندیاں کرتی ایک مرتبہ سونے کا ہر پہنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پسند فرمایا آپ رضی اللہ عنہ نے فوراں اسے اتار دیا آپ رضی اللہ عنہ کو دوسروں کی رہا جسائی کا بڑا خیال رہتا تھا جہاں تک ہوتا تھا کار خیر میں عبدت کرتی آپ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت یہاں کی انداز میں فرماتی عبدت کرانے پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح اور لہجے میں پڑتی تھی ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن پڑھتے ہو تھے کس کی طرح قرآن پڑھتے تھے عبدت اللہ عنہ نے فرمایا ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے پھر خود اس طرح پڑھ کر دکھایا عبدت اللہ عنہ کو حدیث کی سماعت کا بڑا شورت ایک دو سرپال گدھوا رہیں گی یعنی بال بند ماری کی اپنی گزی سے کہ سرکار دعالہ ملتالانہ خدبہ دینے کے لئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے ایوہ الناس اے لوگوں کا لصد ادا فرمایا اس لصد مشتہہ سے فرمایا کہ بال باندھو اسی وقت مشتہہ سے فرمایا کہ بال باندھو اس نے کہا جلدی کیا ہے ابھی تو عبدت اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایوہ الناس کا لصد ہی نکلا ہے آپ نے فرمایا کیا خوب کیا ہم انسانوں میں داخل نہیں ہیں اس کے بعد کھل بال باندھا بھڑی ہو گئے اور کھڑے ہو گا پورا خوبہ سنا بعض روایے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا قرآن و حدیث سے فقہ میں کامل دسترست رکھتی تھی آپ رضی اللہ انہاں کو عجر و سواب کا ہر ہوا خیال رہتا تھا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیاہ کرمایا یا رضی اللہ ابو سلمان رضی اللہ انہاں سے میرے دو بچے ہیں میں ان پر خوش کروں اور اچھے طریقے سے پرورش کروں کیا مجھے ان کی پرورش پر عجر ملے گا حضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو تم ان پر خوش کروں گی اس پر تمہیں عجر ملے گا سباکو اور کنٹینیو رکھیں آپ رضی اللہ انہاں نے سن ساٹھ ہجری منے میں وفات پہیں آپ رضی اللہ انہاں کی عمر چھڑا سی برستی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ انہاں نے نماز جنازہ پڑھائی آپ رضی اللہ انہاں کو جنت البقی میں دفن کیا گیا آپ رضی اللہ انہاں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہ تھی البتہ پہر شوہر ابو سلمان رضی اللہ انہاں سے اولاد تھی اور وہ آہوش رسالت میں پل کر جوانی اس سبب پر ہمیں کیا بتائے گیا ہے ہمیں اس سبب میں بتایا گیا ہے کہ ام المومنین کن کو کہا جاتا ہے وہ سلسل کی وہ پاک بیدیاں جن کو اتواج مہترات کہا جاتا ہے انہیں لوگوں کو تمام مسلمانوں کی مائے کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے انہیں ام المومنین کہا جاتا ہے انہی ام المومنین میں سے ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کائے والا ابھی ہم نے پڑھا کیوں ان کی تدگیر کیسی تھی اور وہ کس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں اور کس طرح کی ان کی عادت و وار تھی انہیں کیا چیز ناپسند تھی اور ان کی ہی شادی کے بعد ان کے نکاح میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد حیاتِ حجاب نازل فرمائی گئی یعنی وہ جس طرح زمال میں اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بعد حیاتِ حجاب نازل فرمائی خواتین کیلئی کہ اپنے خاص رشتہ داروں بہت خاص مہرم رشتہ داروں کی اداوہ خصوص کردہ تھا ان کی جو وابا فوابات تھی وہ سن ساٹھ کی جلی میں ہیں اور انہیں حقیق چندتر فرمائی میں تفن کیا لیا آپ نے یہ چیپٹر کی ریٹنگ پڑھنی ہے اس کے پیندر آپ کو سمجھنا ہے مشکل الفاظ کو سمجھنا ہے ان کی امیلے کے پریکٹس کرنی ہے اور اسی چیپٹر کے ہر پیس کے سائٹ میں لال کلر کے اسے کچھ ورس دیئے ہوئے ہیں ان کے آگے اس کی مینن ہے یہ الفاظ میں نے آگے اپنی اولو کی پاپی میں حصہ ادا ہوئے ہیں اس چیپٹر کی ہریم دان کے تمام آساز میں نے پاپی ڈاؤں کر کے یاد بھی کرنے ہیں اب دوبارہ اسی چیپٹر کی ایکسرسائز کے ساتھ ہم دوسرے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے جب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ